بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اکیس مارچ زوہزار تیس کے لیے نیلامی ہو رہی ہے اور کہیں کہیں ہو چکی ہے ٹماتر بہت زیادہ مہنگے ہو گئے یعنی کسی کو خیال بھی نہیں تھا کہ ایک دم مارکیٹ اتنا اوپر چلا جائے گا تو جی دوستو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آج سب جمنڈی اسلام آباد میں کہاں کہاں سے ٹماتر آئے تھے کتنے آئے تھے کیسے فروخت ہوئے اور کتنے مہنگے ہو گئے کب تک مہنگے ہوں گے تو ویڈیو کا مقصد کسی کی دلداری اور نقصان نہیں مقصد صرف یہی ہے کہ دوستوں کے ساتھ سب جمنڈی اسلام آباد کے ریٹ شیئر کر سکو لہذا آپ دوست بھی ساتھ دیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ میں اپنے رائے کے اظہار ضرور دیجئے اس سے ہم موٹویٹ ہو جاتے ہیں اور شیئر ضرور کیجئے ہزاروں لوگ اس انتظار میں رہتے اور آج تو جب یہ سنیں گے کہ مارکیٹ اتنا ہائی ہو گیا تو پھر تو بہت زیادہ روگ انتظار کر دے لہذا پلیز شیئر ضرور کیجئے تو جی دوستو آج سب جمنڈی اسلام آباد میں لگ بگ چالیس بیالیس گاڑی آتی اور ٹیماتر تو برابر تھے لیکن ریٹ اکدم کافی اوپر چلا گیا بیالیس اکتالیس بیالیس گاڑیوں میں کچھ تو لسویلا اوتھل کے ٹیماتر تھے اور کچھ لسویلا کے تھے ساتھ ساتھ ٹھٹھا کے ٹیماتر بھی آئے تھے ٹھنڈال لائیار کی ایک گاڑی ابھی اتر رہی ہے جو ریٹ آپ کو مل رہا ہے یہ ابھی کے وقت کا ہے ابھی رات کے تقریباً بارہ بجے ہے اس کے بعد کہ ریٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہو سکتا ہے مارکیٹ شارٹ ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ ڈون ہو جائے تو دوستو آج سبجمنڈی اسلام آباد میں اوتھل کے ٹیماتر سب سے ٹاپ کلاس کے اور کافی مہنگے بکھے عام ریٹ جو چلا ہے لس بیل اور اوتھل کا وہ تقریباً ہزار سے لے کر بارہ سو تیرہ سو چودہ سو پندرہ سو یہ عام چلا ہے وئی ٹیماتر آج کافی مہنگے تھے ان کا وزن بھی تقریباً سولہ کیلو سترہ کیلو کے لگ بگ ہے عام چلا ہے بارہ تیرہ سو چودہ سو اور اچھے ٹیماتر بہترین ٹاپ کلاس کے ٹیماتر سترہ سو اٹارہ سو کی بھی گئے ہیں اور کچھ لات کے بارے میں سنا گیا کہ دوہزار سی بیو پر چلے گئے لیکن وہ چند مادودے کے لات ہوں گے میں نے خود نہیں سنا اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہی دوہزار کی بی بکے اور بائی سو کی بی بکے لیکن کوئی اندازہ نہیں عام ریٹ جو چلا ہے یہ جو سامنے ٹیماتر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے اوتل اور لس بیلا کے ٹیماتر ہیں تو اس میں چھوٹی اور بڑی پیٹھی آتی ہے نارمل رینج میں یہ تقریباً بکے ہے ہزار بارہ سو کے اور اچھے ٹیماتر اس میں بکے ہے پندرہ سو کے سولہ سو کے کچھ سترہ سو کی بکے ہے کچھ اٹھارہ سو کی بکے ہے کچھ انیس سو دوہزار کی بکے ہے تو یہ کچھ ریٹ تھا جو کہ ماشاءاللہ یہ چند مہینوں میں سب سے زیادہ اوپر چلا گئے اور یہ میرے خال سے زمینداروں اور بیفاریوں کے لئے خوشخبری ہے کہ بھئی مال نکال لو یہی موقع ہے دو چار دن ہے رمضان کے دوسری تیسے دن شاید ہی مارکیٹ پر ایسا نہ چلے تو دیکھتے ابھی ٹھٹا کا ریٹ معلوم کرتے ہیں اچھا دوستو اس طرف گرون میں اندیرہ ہے دو تین دن ہو گئے کہ بجلی خراب ہے اور دوستو ٹھٹا کے ٹماتر بلکل پانی والے اور خراب حالت میں تقریباً پان سو سے لے کر سات سو کے بکے ہے جس سے پانی جا رہا تھا کافی لیک تو آپ خود سوچیں اچھے ٹماتر کے کیا صورتحال ہوگا کچھ ٹماتر جو ٹوٹی پیٹی آتی اور ٹماتر ان کے اچھے تھے وہ بھی ہزار گیارہ سو کے بکے ہیں تو اندازہ یہی ہے کیونکہ ٹھٹے کے ٹماتر بہت کماتے ہیں جو بولی میں بکے وہ ساری گیلی تھے جو اچھے ٹماتر ہیں وہ لوگوں نے ایڈوانس میں اٹھائے ہیں ان کا ریٹ بعد میں لگے گا لیکن اندازہ یہی ہے کہ تیرہ چودہ پندر سو روپے تک اس کے ٹماتر بھی لگے ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے بس اتنا ہے کہ ان کے ٹوٹی پیٹی آب بارہ سو اور ساڑھے گیارہ سو روپے تک بکی ہے اور گیلے ٹماتر تو آپ کو پتہ ہے جتنے گیلے ہوں گے چیس سو سات سو سک بکے ہیں اچھے ٹماتر کا ریٹ ابھی نہیں لگا وہ بعد میں لگے گا اچھا میرے دوستو دس بیس روپے پچاس روپے فرق آ سکتا ہے ریٹ میں لہذا پلیز میری رہنمائی کیجئے ویسے جو میرے سامنے بکے عام ریٹ یہی چلا ہے باقی آپ سب کا اللہ حافظ ہو اس وقت بارہ بجے ہے اس کے بعد بھی ابھی نیلامی ہوگی ٹنڈو اللہ یار کے ٹماتر کی گاڑیا اتر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لگ بگ تھٹا اور کراچھی کی بھی ادھر ادھر ہے نیلامی ابھی جاری ہے کیا ریٹ چلتا ہے اس کے بعد اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا ہے ریٹ اوپر ہو گاہ کافی زیادہ ہے اور اندازہ یہی ہے کہ ریٹ مزید اوپر جائے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد ہم سب پائندہ باد